فکار بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا بنیادی انسان حقوق پر عمل نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے بھٹو صدارتی ریفرنس میں متفقہ رائے سنا دی چیف جیسز قاضی فائزہ نکاز سپریم کورٹ کا آرڈر متفقہ ہے ماضی کی غلطیاں تسلیم کیا بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا ججز پابند ہیں قانون کے مطابق فیصلہ کریں تاریخ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کے وجہ سے صورتحال سامنے آئی صدارتی ریفرنس کسی اور حکومت نے واپس نہیں لیا چوالیس سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ نے تسلیم کیا زلفکار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے عدالتی فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا کہ سننے پر جج فائبان اور مکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں عدالت پر اس طاق کی وجہ سے عوام سمجھتے تھے کہ انصاف ملنا مشکل ہو گیا ہم تاریخ بدل نہیں سکتے لیکن ریکارڈ درست کیا جا سکتا ہے فیک ٹرائل کے ذریعے زلفکار علی بھٹو کیس کا فیصلہ سنا گیا پیپلز پارٹی گرینماز شہری رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا شہید زلفکار علی بھٹو نے کہا تھا ڈکٹیٹر سے کچھ نہیں مانگو گا تاریخ میں عمر ہو جاؤں گا قانون کی پاسداری کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا مفاہمت کے بعد شاہ آصیف زرداری جلد دوبارہ صدارتی منصب سنبھالیں گے بلاول بھٹو نے بھی ہمیشہ مفاہمت کی بات کی فیصل کریم کنڈی بولے صدارتی امیدوار آصیف زرداری بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے ہمیں پرفارمس اور گورنس کو بہتر کرنا ہوگا پنجاب کی نئی کابینہ کے ارکان آج حلف اٹھائیں گے حلف برداری آج شام چار وچے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی گورنر بلیگو رحمان صبائی وزرہ سے حلف لیں گے انتظامات مکمل پنجاب تبینہ میں پچیس وزرہ اور معاملین خصوصی کو شامل کیا گیا مریمورن زیب وزرالہ پنجاب کی معاملین خصوصی مقرر سینئر وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی بنایا جائے گا جنگلات اور جنگلی حیات کی وزارت بھی دی جائے گی عصبہ بخاری کو اطلاع تنشریات کی وزارت دی جائے گی ذرائع کے مطابق رانہ سکندر حیات کو پرائمری ایڈوکیشن خواجہ امران نظیر کو پرائمری ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کو سپیشلائز ہیلتھ آشک کرمانی کو وزارت اور خلیل تاہر سندھو کو انسانی حقوق کی وزارت بھی جا رہی ہے خیبر پختونخواہ کی نئی کبینہ کی ارکان آج حلف اٹھائیں گے حلو برداری کی تقریب شام ساڑھے چھے بجے کورن رہوس میں ہوگی زاہر شاہ تورو، آقب اللہ، مینہ خان، عرشد ایوب خان، شکیل خان، محمد سجاد اور فضل حکیم حلف اٹھائیں گے خلیق الرحمان اور فضل شکور بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے بریسر محمد علی سیف اور تیمور جھگڑا کو مشیر مقرر کیے جانے کے امکان خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا علیہ امین گنڈا پھر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے پہلے فیس میں کچھ ناموں کے نوٹیفکیشن ہوں گے مزید کابینہ عرقین کے نام اور حلف برداری دوسرے فیس میں مکمل ہوگی وزیراعظم شہباز شریف آج پشاور کا دورہ کریں گے وزیراعظم بارش متاثرین سے ملاقات اور امدادی سامان تقسیم کریں گے شہباز شریف خیبر پختونخواہ کے متاثر علاقوں کا فضائی دورہ بھی کریں گے متعلقہ حکام بارشیوں اور لینڈ سلائنگ پر وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے شہباز شریف کو حالیہ بارشوں سے ہونے مال نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم کی گورنر خیبر پختونخواہ کے ساتھ اہم ملاقات متوقع شہباز شریف کو امن و امان اور مالی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کی تیاری شروع کر دی وفاقی کبینہ کی تشکیل کے فوری بعد آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے دوسرے جائزے پر بات چیت ہوگی پاکستان میں چھتیس ماہ کے لیے توسی شدہ فنڈ کی تازہ ڈیل کے لیے درپاس بھی دے رکھی ہے پاکستان کرزے کا دائرہ کار چھے سے آٹھ ارب ڈالر تک بڑھانے کے لیے باق کرے گا ایف بی آر کو مارچ کے مہینے میں آٹھ سو نوے ارب روپے کا ٹیکس حدف پورا کرنا ہے ٹیکس حدف میں شوٹ پال کی صورت میں آئی ایم ایف نئے مطالبات کر سکتا ہے مطالبات میں موجودہ مالی سال کے باقی ماندہ عرصے کے لیے اضافے ٹیکسوں کے دامات ہوں گے ایف بی آر کے ٹیکس حدف میں صرف فروری میں تین تیس ارب روپے کا شوٹ پال ہوا ایف بی آر کو تین اشاریہ ٹھانٹ ٹریلین روپے مارچ سے جون تک جمع کرنا ہے بسیر آزم کی سیرے صدارت معاشی صورتحال سے متعلق اجلاس شہباز شریف نے حکومتی اخرجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامعہ سفارشات طلب کر لی ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹالائسیشن اور آٹومیشن کے لیے بہترین موڈل اپنانے کی ہدایت تہا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے مارٹ پر قابل لوگ لائے جائیں گے وزارت اداخلہ سمگلنگ کے خاتمے کے لیے کام کرے گی فوج بھرپور معاملت کرے گی اس عمل کی میں خود نگرانی کروں گا سیکیورٹی کے علاوہ مسلح فواج کے انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا مینڈیٹ کے مطابق مسلح فواج نے انتخابات میں سیکیورٹی ماحول فراہم کیا چند ناصر غلط خبر پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیانبازی جذباتی اشتیار انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوتوں اور قانونی طریقہ کار پر عمل کیا جائے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے زیر استدارت کور کمانڈرز کونفرنس کا علامیہ مفاد پرست ناصر کی مسلح فواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کرنے کی مضمت فورم نے امید ظاہر کی کہ الیکشن کے بعد کا ماحول مطلوبہ سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے پاکستان کے غیور عوام متحد رہیں اور مصبت رویہ اپنائیں ملک کی ترقیقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں فورم کا نو میئے کے واقعات کے ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عظم کہا مسک شردہ ابحام اور غلط معلومات پھیلانے کی بطنیتی پر مبنی کوششیں بلکل بے سود ہیں دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشتگردو سہولتکاروں اور ان کی حصلہ افضائی کرنے والوں سے راستی طاقت سے نمٹا جائے گا فورم میں شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست قراج تحسین پیش کیا بھارت کے کشمیروں پر جاری جبر پر تشویش اور انسان حقوق کے خلاف ارضیوں کی مضمت فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یقچہتی کا اظہار صدارتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے آسی پلی سرداری کو تین سو پینٹالیس موٹ ملیں گے پیپلز پارٹی کی فور کمیٹی برائے صدارتی موہم کی بلاول بھٹو کو وریفنگ صدارتی الیکشن نو مارچ کو ہوں گے حکومتی اتحاد کی آسیف علی زرداری اور سنی اتحاد کانسل کے محمود خان اچھکزئی میں ون ٹو ون مقابلہ ہوگا ایم کیو ایم پاکستان آسیف علی زرداری کو ووڈ دے گی یا نہیں رابطہ کمیٹی فیصلہ آج کرے گی مسلمی خواف اور استحقام پاکستان پارٹی کی آسیف علی زرداری کو ووڈ دینے کی یقین دہانی الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قوم اسمبری کی خواتین کی نو مخصوص نشیزوں پر نون لیگ سے اضافی نام مانگ لئے کاغذات نامزدگی نو مارچ تک جمع کروائے جا سکتے ہیں سکروٹنی بارہ مارچ کو ہوگی کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں چودہ مارچ تک دائر کی جا سکتی ہیں جبکہ ٹریبیونل سپیلیں سولہ مارچ تک نمٹائیں گے کاغذات نامزدگی انیس مارچ تک واپس لیے جا سکیں گے بیس مارچ کو مدواروں کی حتمی فائلس تابعیزہ کرتی چاہے گی سنی تحاد کانسل کی درخواست مسترد ہونے پر خواتین اور اقلیتوں کی نشیستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم قومی اسمبلی کی مزید آٹھ خواتین کی نشیستوں کا اعلان خیبر بکتونہ اسمبلی میں جی جو آئی کو خواتین کی دس نون لیگ کو آٹھ اور پی پی کو خواتین کی چھے مخصوص نشیستیں مل گئی اقلیتوں کی باقی تین نشیستیں پی پی نون لیگ اور جی جو آئی میں تقسیم پنجاب سے نون لیگ کو قومی اسمبلی کی ستائز جبکہ پیپلز پارٹی کو تین نشیستیں ملی سلد اسمبلی میں اقلیتوں کی ایک نشیست پیپلز پارٹی کال آٹھ خواتین کی دو مقصود نشستے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں تقسیم خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ کے بعد قومی سمیلی کا ایوان مکمل تین سو تیس سیٹوں کے ایوان میں حکومتی اتحاد کو واضح طور پر دو تہای اکسریت حاصل ہو گئی حکومت نشستوں پر بیٹھنے والوں کی مجموعی تعداد دو سو انتیس ہو گئی نون لیگ ایک سو تیس نشستوں کے ساتھ قومی سمیلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی حکومتی تحادی جماعت پیپلز پارٹی کے ارکان کی مجموعی تعداد تحتر ہو گئی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت سنی تحاد کونسل کے ارکان کی تعداد بیاسی ہے سنی تحاد تونسل نے پشابر ہائی کورٹ میں مقصود نشستوں کے حوالے سے دائے درخواست واپس دے لی جسٹس اشتیاک ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچنے درخواستیں واپس دینے سے متعلق زمین درخواستیں نمٹا دی انتخابات کے بعد چودہ دنوں میں فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف ایم وی ایم کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹیز جاری کر کے جواب طلب کر لیا سمات آئندہ ہفتہ کے لیے ملتے ہوئی احتساب عدالت اسلامباد سے اشتہاری حسین نواز اور حسن نواز کا وطن باپسی کا فیصلہ ایون فیلڈ ریمفرنس میں جاری دائمی وارنگی ربطاری معتل کرنے کی درخواست دائر وکیل نے کہا حسن اور حسین نواز نے بارہ مارچ کو پاکستان باپس آنا ہے لیکشپ ریفرنس میں نیب نے اپیل واپس لے لی تھی الازیزیہ ریفرنس میں دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں عدالت نے جب دیشری افسر کو کل کیلئے نوٹس جاری کر دیا سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا کیس لاہور آئیکوٹ نے درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے کہا اس درخواست کا مقصد پورا ہو چکا بہتر ہے کہ نئی درخواست دائر کریں رنگ روڑ توسی منصوبے کے کیس میں پرویز الہی اور دیگر کی عبوری زمارت میں سولہ مارچ تک توسی وزارت داخلہ نے شیخ رشید کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے لاہور آئیکوٹ راول پرنڈی بینچ نے تحریدی جواب طلب کر لیا ایڈیشنل سیکٹری وزارت داخلہ اور سیکشن آفیسر ای سی ایل طلبی پر عدالت حاضر موقع پہ دیار کیا نیب حکام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں شیخ رشید سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے نام دوزشتہ سال 23 جون کو نیب لیٹر کی بنیاد پر ای سی ایل میں شامل کیا عدالت نے کہا کہ نیب کے مطابق شیخ رشید ملزم نے ہی بتایا جائے نام کس بنیاد پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا سماعت دو بجے تک ملتوی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج اڈیالا جیل میں ہوگی بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں بنی گالا سے اڈیالا جیل پہنچا دیا گیا عدالت نے آج نیب کے پانچ گواہان کو طلب کر رکھا ہے کہ اس کی سماعت اتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کریں گے بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کے درخواست زمانتوں پر سماعت عدالت تھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگانے کی ہدایت بزرالہ سندھ کا ورلڈ بینک کی مشابرت سے وارٹر بورٹ میں اصلاحات لانے کا آزم ورلڈ بینک کے وارٹر گلوبل ڈائریکٹر کی مراد علی شاہ سے ملاقات سیورج کمار نے کہا کہ وارٹر بورٹ کو بہتر انداز میں چلانا ہوگا تاکہ وہ اپنے خراجات پورے کر سکے بزرالہ سندھ نے کہا کہ وارٹر بورٹ کو ایک موثر اور بہترین ادارہ بنانے پر کام کر رہے ہیں ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کا کھراچی کے پانی اور اپاشی نظام پر مل کر کام کرنے پر اتفاق آج سرائی کی کلچر ڈیمن آ جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شیف نے اپنے پیغام میں کہا سرائی کی وصیب کے تمام رنگ خوبصورت اور منفرد تہذیب و تمدن کے امین سرائی کی زبان انتہائی میٹھی زبان ہے جنوبی پنجاب اور یہاں کی ثقافت فانون و عدب کی ترقی ہمیشہ ولن ترجی رہی وزیراعظم شہباز شیف نے اپنے پیغام میں کہا سرائی کی زبان کی مٹھاس پاکستان کا لہسانی اساسا تہذیب و تمدن میں محبت پیار یگانگت اور خلوص جھلکتا ہے مریم نواز نے سرائی کی عجرک کو پسندیدہ قرار دے دیا کہا پاکستان ثقافتی تنوں سے مہکتہ گلدستہ ہے سرائی کی ثقافت مہکتے گلدستے کا پھول ہے سرائی کی بہنوں اور بھائیوں کو سرائی کی ثقافتی دین کے حوالے سے مبارک بار گورنر سندھ کامرال خان تیسوری کا واقعہ پر سارے افسوس حالات سے تنگ افراد کو چوبیس گھنٹے فال امید کی گھنٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت کراچی کے علاقے قرنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈاکوں کی فائرنگ سے جانباہک تالبیلن کے قتل کا مقدمہ درش قرنگی سنتی ایریا میں مقدمہ مقتول کے والد محمد حسین کی مدیت میں درش کیا گیا مقدمے میں قتل اور لوٹ مار کی دفعات شامل کی گئی ہیں ہونہار تالبیلن لاریب کے دو دن قابل ڈاکوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ایریا میں ڈاکوں کی بارداد کے دوران نرس کے ساتھ مبجنہ اجتماعی زیادتی ڈاکٹر اسپتال سے سامان نقدی اور موبائل فانس چھیل کر لے گئے خانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ڈی پیو نے ملزمان کی گرفتاری کیلے تین ٹیمیں تشکیل دے دی سہانی پولز کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ جارے رفاہ اور خانمس پر حملوں میں مزید پچیس فلسطینی شہید اقوام موتیدہ کی اندادی داریب رائے فلسطین کے سربراہ کی اسرائیل پر تنقید کہا غزہ میں ایک سو پچاس دن میں تیس ہزار سے زائد فلسطینی مارے گئے انسانوں کا مسلط کردہ کہت منڈلا رہا ہے ہر طرح بھوک ہے چند ماہ کے بچے پانے کی کمی اور بھوک سے مر رہے ہیں یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں جنگ کی سب سے بھاری کی مر بچے ادا کر رہے ہیں بارش پر سانے والے مغربی ہواوں کو نیا سویل بلوچستان میں داخل کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری ہر شہنے برف کی سفید چادر اولی گوادر اور پنچگور سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی ہلکی بارش مری گلیات اور گرد و نوامی گرد چمک کے ساتھ بارش سن کے بلائی ازلا میں مطلع جزوی عور علود رہنے کا امکان پاک بہرے کے گوادر اور سہل علاقوں میں امدادی کارویاں جاری سلاب متاسین میں راشن، ادویات اور گرم کپڑے تقسیم خصوصی امدادی ٹیموں کے ذریعے گھروں اور گلیوں سے پانی کی نکاسی موسیل آفواج، سیول انتظامے کے شانہ بشانہ سلاب متاسین کی ہر ممکن امداد یقینی بنانے کے لیے پورا سن نیس مسائل پر شیئرمن پی سی بی موسیل نقبی کا قومی ٹیم کو پاک آدمی کی ذریعے نگرانی ٹریننگ کرانے کا فیصلہ کھلاری ملٹری اکیڈمی کا کول میں پچیس مارچ سے آٹھ اپریل تک دس روزہ ٹریننگ کیمپ میں شرکت کریں گے پی ایس ایل میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطانس کو چار رنز سے ہرا دیا دو سو چار رنز کے تاقوبے ملتان سلطانس دو سو رنز بنا سکی افتخار احمد کے ساٹھ رنز کی ناقابل شکہ سینک محمد رزوان نے بتیس طیب طاہر نے چھبیس رنز بنائے عامری جمال نے دو کھلاریوں کو پاویلن کی راہ دکھائی سلطانس کے افتخار احمد کا پشاور ظلمی کے بولرز پر لاکھی چارج افتخار احمد نے سردائیس گیندوں پر پانچ چھکوں اور چار چوکی مدد سے ساٹھ رنز کی جارہان آئیننگز کھیلی برازن کی ملتان سلطانس کے خلاف شاندار بلے بازی چالیس گیندوں پر دو چھکوں اور سات چوکوں کے مدد سے چونسٹ رنز کی ناقابل شاور ظلمی کے بلے بازوں کو گھما دیا اسامہ میر نے چار آورز میں بتیس رنز کے ایورز تین کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی پی ایس ایل نائن میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کا دین دو بجے ٹاکرا ہوگا اسلامباد یونائیٹیڈ اور لاہور کلندرز کا شام سات بجے جوڑ پڑے گا دونوں میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے پیرس سینڈ جرمین نے جرمپنز لیک کے کورٹر فانل میں جگہ بنا لی پری کورٹر فانل کے دوسرے لیک میں ریال سودیزاد کو پی ایس جی کے ہاتھوں گول اوسط پر چار ایک سے شکست ہو لیک کے کورٹر فان کے پہلے لیک میں الہلال نے میتان مار لیا الاتحاد کو الہلال کے ہاتھوں دو سفر سے شکست ہلو بھائی کھم آن گینڈریز چو سلو مجھے آن گینڈریز چو سلو لیکی در دس جانی سا دی نظرہ تو بیوکان دور دس جانی در دس جانی تندور دس جانی کومیڈی کنگ اماناللہ خان کو مدہوں سے بچھرے چار برس بھی گئے اماناللہ خان پاکستان سوی دنیا بھر میں تھیرٹ کومیڈی کے کنگ مانے جاتے تھے دو ہزار سے زائد تھیرٹ ڈراموں میں پرفارم کیا پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا